اسلام آپ ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کا ٹاپک آلدو کی عام سا ہے لیکن امپورٹنٹ بہت ہے میرے پاس سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی بائیو فلاف ٹینک میں ہم نے تلاپیہ ڈالی تھی کچھ بڑی ہو گئی اور کچھ چھوٹ چھوٹی دائیں گے اس کی کیا وجہ ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے تو اس کی تین چار وجوہات ہیں ان پہ قابو پانا بہت آسان ہے اور آج ان چار چیزوں پہ بات ہوگی نمبر ون کہ آپ نے جو تلاپیہ کو یا دوسری تمام مسئلوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے بیہیو کرتی ہیں جیسے کہ کارپ فش ہوتی ہیں کارپ جیسے رہو گراس موری تھیلہ اس طریقے سے کیونکہ ہم شروع سے تلاب میں پالنے کے آدھی ہیں تو تلاب میں جو فیڈنگ کی جاتی ہے وہ صبح و شام کی جاتی ہے لیکن بائیو فلا ٹینک میں فیڈنگ شیڈیول ڈیفرنٹ ہے جن لوگوں نے تلاپیہ ڈالی ہوئی ہے ان کے لیے خاص طور پر یہ انسٹرکشنز ہیں کہ ایک ٹینک میں آپ کو ایٹ لیسٹ فائیو ٹائمز اے ڈے فیڈنگ کریں گے تو سائز ایک جیسا ہوگا اور گروت اچھی ہوگی تلاپیہ فش جو ہے وہ تھوڑا کھا کے تو اس کے بعد ہٹ جاتی ہے اور پھر دوبارہ اس کو بھوک لگتی ہے تو ہر دو سے تین گھنٹے کے درمیان ایک دفعہ فیڈنگ کرنے آتی ہے اگر آپ صبح اور شام پہ رکھیں گے تو صبح جو فیڈ ڈالیں گے وہ وہ ڈیجیسٹ کر لیتی ہے اس کے بعد وہ بھوکی پھرتی رہتی ہے اور نیگٹیو بیلنس میں چلی جاتی ہے اب اگر آپ دو سے تین گھنٹے کے درمیان دوبارہ فیڈنگ دے دیتے ہیں تو وہ پھر جب اس کو بھوک تو لگ چکی ہوتی دو گھنٹے بعد اس کو تو وہ کھا کے تو اپنا باڈی پارٹ بنا دیتی ہے اور اس طریقے سے وزن بہت اچھا ہے ہمارے ہاں کیونکہ یہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ فیڈنگ کیسے کرنی ہے کیوں کرنی ہے ہاں جو طلاب میں تھا وہاں پہ ایک پرابلم آتی تھی کیونکہ وہ سارا دن دھوک میں رہتا تھا تو دھوک میں فیڈنگ عام طور پہ آوائیڈ کی جاتی ہے تو صبح و فجر کے وقت اور شام مغرب کے وقت فیڈنگ کی جاتی ہے یا اثر کے وقت تو اس وقت جو ہے وہ فیڈنگ کرتے ہیں اپنے طلابوں کو تو اب یہ ہے کہ بائیو فلاک کیونکہ ڈیفرنٹ سسٹم ہے اس میں آپ وہ والے شیڈیول اڈاپ نہیں کر سکتے پانچ دفعہ طلابیا کو آپ نے فیڈ کرنا ہے اسی طریقے سے گراس کار کو بھی آپ نے پانچ دفعہ کریں گے تو بہت تیزی سے وزن آئے گا یعنی ایک سیزن میں ہی آپ ڈھائی کلوکی کر سکتے ہیں گراس کار کو گراس کار کو بھوپ بہت زیادہ لگتی ہے اور بہت زیادہ کھاتی ہے تو جتنا آپ زیادہ کھلائیں گے اتنا وزن زیادہ ہوگا باقی جو رہو اور دھیلہ موری ہے ان کو آپ سی ٹائم کم از کم فیڈنگ رکھیں تو آپ کے ریزلٹس بہتر آتی ہیں اب ایک اور بات بھی میرے پاس آتی ہے اس کے علاوہ آپ کیا کیا جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس ان کو سپلیمنٹر جو فیڈ ہے جو یعنی کمرشل فیڈ ہے وہ کم از کم تیتیس پروٹین کی ڈالنے ہیں اگر تیتیس سے کم ہوگی اٹھائیسی اچھبیسی اپچیس تو وہ اس طریقے سے وزن نہیں کرتی ہمارے ہاں کیونکہ یہ پولٹری فیڈ بھی ڈالی جاتی ہے گئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے پولٹری فیڈ ڈالی جاتی ہے تو پولٹری فیڈ جو ہے اس طریقے سے مچھلی کی گروت پرموٹ نہیں کر سکتی اس طریقے سے کہ فش کی فیڈ ہے جو سپیشلی اس کے لیے بنای جاتی ہے جو فیڈ آپ خود ڈالتے ہیں جیسے چوکر اور مکیئی کا دلیہ بعض اوقات لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو کھلول بھی لوگ ڈال دیتے ہیں اور یہ جو فیڈ ہے یہ پندرہ سولہ پروٹین سے زیادہ نہیں ہوتی تو اس لیے ہماری گروت اس حساب سے نہیں آتی ہم جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ گلوٹن تھرٹی ہم نے ڈالا تو گلوٹن تھرٹی جو ہے وہ ایکٹیل پروٹین ہے ہی نہیں اس کے اوپر چوکر مکیئی کے چوکر کے اوپر کوٹنگ کی جاتی ہے اور وہ کوٹنگ جو ہے وہ واتر سولول ہے جیسے ہی آپ پانی میں گلوٹن تھرٹی ڈالتے ہیں تو اوپر والی کوٹنگ ڈیزول ہو جاتی ہے پانی میں جس کو مچھلی ایپلائز نہیں کرتی اور چوکر کو مچھلی ویسے ہی ڈیجیسٹ نہیں کرتی تو اس لیے دونوں صورتوں میں یعنی وہ جو اوپر کیمیکل لگا ہوا تھا وہ پانی میں ڈیزول ہو گیا اور چوکر کو وہ حضم نہیں کرتی تو وہ آپ کا جو فیڈ ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ باقی جو اس میں حشرات ہیں پانی میں وہ اس چوکر کو ڈیجیسٹ کرتی ہیں یا وہ فرٹیلٹی بڑھانے کے کام آتا ہے نیچے اگر گھاس زیادہ ہو گئی کہ اس میں کچھ پروٹین صورت چلا گیا تو وہ گھاس بڑھ گئی اور گھاس کو گراس کارپ نے کھار لیا اب باقی جو مچھلی ہیں جو اگر ملٹی کلچر ہے تو انہوں نے کھار لیا اور وہ وزن اس طریقے سے انڈریکٹلی کچھ اثر رکھتی ہے لیکن ڈریکٹ اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو اس لیے اکثر ہمارے ہاں یہ غلط کیا جاتا ہے کہ ہم یہ چیزیں ڈالتے ہیں جس کا پولٹی سوری پولٹی کر رہا ہوں فش کی باڈی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اب آخری بات یہ ہے کہ اگر پونڈ ہے تو اس میں تو نمکیات کافی سارے زمین سے وہ لے لیتی ہے مٹی کو چاٹ لیتی ہے کچھ اس طریقے سے لیکن اگر آپ بائیو فلاک میں کر رہے ہیں تو بائیو فلاک میں آپ کو ایڈیشنل منرل پری میکس ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے مثلا کیلشیم فاسفورس وہ کہاں سے لیتی ہے جب جو پانی تو آپ پانی میں آپ نے ڈالی بھی نہیں ہے تو بوسٹر جب ڈالتے ہیں جس میں نمکیات ہی ہوتے ہیں سارے تو ان کو اگر آپ کھلاتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اپنی باڈی سٹرکچر بنا لیتی ہے اپنی ہڈیاں اور کھانٹے جس کو آپ پہتے ہیں وہ بنا لیتی ہے اور باقی باڈی فنکشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہ کام آتے ہیں تو آج کا ٹاپک یہی تھا کہ اس کی جو فیڈنگ شریول ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو گروت ہے وہ کیسے بہتر لی جا سکتی ہے اور تیسرہ ایک اور بھی اس میں ہے کہ امونیا کو کنٹرول رکھیں ٹی ڈی ایس اور امونیا کو کنٹرول رکھیں تو بہتر پرفارمس آتی ہے میٹر آپ کے پاس ہوں گے آلدوں کے اکثر لوگوں کو میٹر استعمال کرنا نہیں آتا ابھی مجھے کال آئی گراجی سے کہ جناب میری جو بائیو فلک ٹینک کا امونیا ہے وہ فور کوئن نائن آ رہا ہے تو میں نے کہا تو مچھلی تو پھر مر گئی ہوگی کہتا ہے نہیں مچھلی ٹھیک ہے تو میں نے کہا آپ کو یہ پتہ ہے آپ تو خود ڈاکٹر ہیں اور ہیں بھی ویٹنی ڈاکٹر تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ امونیا کیسے ہوتا ہے پوائنٹ ٹو سے اوپر چلا جائے تو آپ کی مچھلی نسٹرگ ہو جاتی ہے تو آپ کا فور کوئن نائن ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی میرا کوئی موٹیلٹی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو آپ نے پہلے کلکلیٹ کرنا سیکھ لیں پڑھ لیں اس کے بعد اس کو کریں تو آج کا ٹاپک آج میں اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ اپنے سوالات بھیگ دیا کریں جو پروبلم آپ کے فیس ہوں گے وہ لوگوں کے کام بھی آئیں گے کہ ان ٹاپک پہ ہم پھر ویڈیو ڈالتے ہیں کیونکہ ایسی ہیپ ہیزرڈ ویڈیو ڈالنے کا فائدہ نہیں ہوتا ان پروبلم کو ہم نے اڈریس کرنا ہوتا ہے جو واقعی فیلڈ سے آ رہی ہوتی ہے اب اجازہ دیں اللہ حافظ